میرے غوث کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسانا مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى اہلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے تھے اور کیا صحبتیں پائیں کیا تربیت پائیں سبحان اللہ ہم یہ چاہیں کہ اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے ہو جائیں جب ہماری عادتیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے کی بولنے کی سننے کی سمجھانے کی درست ہو جائیں گی تو ان اچھی عادات کا پرتو پڑے گا ہماری اولاد پر ہماری اولاد بھی نیک ہو جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے ایک درزی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی میں بھی ساتھ تھا جو کی روٹی اور شوربہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سالن کے اندر خوشک گوشت کی بوٹیاں تھی اور قدو شریف لوکی بھی کہتے ہیں اس کو اس کے ٹکڑے اس کی کاشیں پڑی ہوئی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے دیکھا حضور پرنور شاہ غیور شافع جوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے قدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن سے اسی لیے میں قدو کو ہمیشہ محبوب رکھتا ہوں پسند کرتا ہوں لائک کرتا ہوں یہ سبزی میری فیوریڈ ہو گئی سبحان اللہ تو مال ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو سبزی جو ہے یہ مرغوب تھی اور یہ بھی پتا چلا کہ مخدوم و خادم مخدوم کون سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خادم ان کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے میں کھائیں تو مخدوم ہر طرف سے کھا سکتا ہے جب مختلف لوگ بیٹھ کر کھائیں اب ہر طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے وہ خادم تھے اس لیے آپ نے ہر طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ بھی پتا چلا کہ حضور کے ہاتھ سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے سبحان اللہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدو کے ٹکڑے تلاش کر کے حضور کے سامنے رکھنے لگے بعض روایات میں یہ بھی ہے تو خادم کو اپنے ساتھ پیالے میں کھلانا یہ بہت اچھا ہے قدو پسند کرنا سنت ہے یہ بھی پتا چلا اور یہ بھی پتا چلا کہ ہر سنت سے محبت کرنی چاہیے اللہ اکبر تو اپنی اولاد کے دل میں حضور کی محبت پیدا کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے حضور کی باتیں بتانی چاہیے اور یہ پتا چلا دیکھیں میرے آقا علی صلات و سلام نے قدو کو پسند فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہمیشہ پسند کرتے تھے وہ سبزیاں بچے نہیں کھاتے بچیاں بھی باز نہیں کھاتے ہیں قدو شریف ان کو پتا نہیں اس کے فوائد کیا ہیں تو آپ ان کو فوائد بتائیں اور جب ہم سبزی کھانے لگیں گے تو ہمارے بچے اور بچیاں بھی گھروں میں سبزیاں کھائیں گے گوشت مسلسل کھانا ٹھیک نہیں ہے اور گوشت بالکل ترک کر دیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مسلمان گوشت کھاتا ہے مگر کسرت سے بچنا چاہیے اعتدال کی صورت میں آنا چاہیے قدو یہ تسکین دینے والی سبزی ہے اور دوسرے درجے میں سرد ہے پیاس بجھاتی ہے یہ سبزی جگر میں بیچینی ہوتی ہے تو یہ قدو شریف اس کو دور کر دیتا ہے قدو شریف کھانے سے پیشاب آتا ہے اور اس کے جو پیشاب رکنی کی تکلیفیں اس سے نجات ملتی ہے پیٹ کو نرم کرتا ہے قدو شریف یرقان کو دور کرتا ہے بخار کی حرارت کو کم کرتا ہے جلد حضم ہو جاتا ہے قدو کا مربع یہ لیور کو جگر کو طاقت دیتا ہے اور یرقان کا جو مریض ہے جوائنٹس جس کو ہو جاتا ہے اگر اس کو قدو کھلائیں تو اس کو فائدہ ہوگا ٹی بی کا مریض ہے اس کے لیے بھی قدو سبزی بہت مفید ہے اللہ اکبر تو جو لوگ قدو کھاتے ہیں ان کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے بھوک بڑھتی ہے دبلے پن سے نجات ملتی ہے گرمی کی وجہ سے چکر آتے ہیں تو اس سے نجات ملتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے قدو شریف کا ٹکڑا وہ پہشانی پر لگائیں انشاءاللہ سکون ملے گا قدو دل کو جگر کو دماغ کو فرحت دیتا ہے بلیڈ پریشر ہائی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے خون کی گرمی میں فائدہ ہوتا ہے پیشاب کی جلن ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے اور قدو شریف کا پانی پھنسیوں پر لگایا جائے دانے بن جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سارے قدو کے فوائد ہیں تو اپنے بچوں کو سبزیاں کھلائیں بلخصوص قدو شریف کھائیں ہم کھائیں گے تو اولاد فالو کرے گی انشاءاللہ وہ بھی کھائیں گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارکہ السلام حضرت سیدنا حکم لکمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے اللہ تعالی نے ان کی زبان پر حکمت جاری کی تھی یہ انہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ پایا نبی نہیں تھے حکمت کی باتیں کرتے تھے فتوے بھی دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو تربیت کے تعلق سے آپ بہت زیادہ وہ متوجہ رہتے تھے ایک بار اپنے شہزادے کو اپنے صاحب زادے کو یوں آپ نے نصیت کی اے میرے بیٹے جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ شرمندہ ہوتا ہے اللہ اکبر ٹنگ زبان بظاہر ایک گوشت کی بوٹی مگر اس کا نفع بہت زیادہ ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے ہماری اولاد کو بھی پتا ہونا چاہیے دل کی تصدیق کے ساتھ کوئی کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے اس کے اور اگر کوئی کفر بک دے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا سارے اعمال ختم ہو جائیں گے زبان زبان عزت دلاتی ہے زبانی بیزت کراتی ہے زبان سے سر کی حفاظت ہوتی ہے اگر زبان کچھ کہتی ہے پٹائی جسم کی ہوتی ہے تو زبان کا بہت اہم معاملہ ہے لوگوں کے درمیان آنر دلاتی ہے زبان تو زبان کو بہت کابو میں رکھنے کی ضرورت ہے تو بچوں کو زبان کے تعلق سے ہم سمجھائیں کس طرح سمجھائیں قرآن پڑھیں اس میں جو زبان کے تعلق سے وہ ہم سمجھیں اور سمجھائیں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیس زبان کی آفات لکھی ہیں زبان کہنا بھی ٹھیک ہے زبان کہنا بھی درستے دونوں طرح سے زبر کے ساتھ زے پر پیش ہو دونوں طرح سے سہیے بیس آفات لکھی ہیں احیاء العلوم میں وہ پڑھیں وہ سمجھائیں مکتبت المدینہ سے یہ کتاب آپ کو پانچ والیومز میں پانچ جلدوں میں مل جائے گی قرآن پاک کی آیات احادیث خاموش شہزادہ رسالہ کتنا زبردست ہے زبان کے تعلق سے وہ سمجھائیں خاموشی کے فضائل بتائیں پارابائی سورہ احضاب کی آیت نمبر ستر اور اکہتر یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ایمان والو اللہ سے ڈروں اور سیدھی بات کہو تمہارے آمال تمہارے لئے سمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی تو ایمان والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے تقویٰ اختیار کرنے کا اللہ سے ڈرنے کا کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سچی بات کہیں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حق بات کہیں اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں اللہ سے ڈریں سچی درست حق انصاف کی بات کہیں اپنے زبان کی کلام کی حفاظت کریں یہ بھلائیوں کی اصلے اور اگر بندے ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا ان کے عامال اچھے کر دے گا نیکیوں کی توفیق دے گا ان کی عبادات کو قبول فرمائے گا ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور جو شخص احکامات الہیہ پر عمل کرے گا جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے بچے گا اللہ رسول کی فرمہ برداری کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب تو اولاد کو زبان کی اہمیت کے تعلق سے بتانا چاہیے زبان ٹھیک رکھنی ہے جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کھانی گالی گلوچ نہیں کرنا ابے طبے نہیں کرنا آپ دیکھیں کہ جب خود ہی گھر کے اندر محول تو تو کا ہوگا آپ جناب کا نہیں ہوگا تو زبان کی حفاظت ہمارے بچے کیسے سکھیں گے تو تو گھدہ ہے ہم بچے کو اس طرح کہیں گے تو بچہ اچھے الفاظ کیسے سکھے گا بڑا ہی بدبخت ہو گیا ہے تو اس طرح کے الفاظ نہ کہیں نرم گفتگو کہیں اور اچھے الفاظ سے بات کریں جو زبان ہماری ہوگی وہی ہمارے بچوں کی ہوگی جو میڈیم ہماری ہوگی وہی ہمارے بچوں کی ہوگی ہم اچھی باتیں کریں گے بچے اچھی باتیں سیکھیں گے ہم فضول باتیں کریں گے بچے فضول باتیں سیکھیں گے استغفراللہ ہم گانے بولیں گے گالی گروچ کریں گے تو بچے بھی یہی سیکھیں گے ہم قرآن پڑھیں گے ہم حدیث سنائیں گے ہم ناتیں پڑھیں گے ہم منقبتیں پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے بھی یہ کریں گے تو بچوں کو زبان کے تعلق سے سمجھائیں بچوں کو خاموش رہنے کے تعلق سے دیکھیں مولا مشکل کو شاہ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الكریم نے ایک ایسی تربیت کی آپ کے شہزادے ہیں امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں امیر المؤمنین خلیفت المسلمین غیز المنافقین مولا مشکل کو شاہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی حلاقہ زیادہ گفتگو کرنے میں ہے اللہ اکبر اپنی اولاد کی تربیت کی نا تو بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا ہر بات بولے چلے جانا یہ اچھی عادت نہیں ہے زبان پر اچھے الفاظ نہ آئیں یہ اچھی بات نہیں ہے محذب الفاظ سیکھیں آپ جناب سے بات کریں یہ بچوں کو سکھائیں بچوں کو اگر ممکن ہو تو کوئی پیڈ لے کے دے دیں جس کے اندر کچھ وہ لکھیں ہر بات بولنی ضروری نہیں ہوتی بعض باتیں اشارے سے بھی کام چل جاتا ہے اور بعض لکھ کر کام چل جاتا ہے تو کیوں گفتوگو کی جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موں میں پتھر لیے رہتے تھے اس طرح کی باتیں سمجھائیں اور ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یومِ کفلِ مدینہ دعوی اسلامی کے مدنی محل میں اپنایا جاتا ہے آپ بھی بنائیں اور گھر کے اندر ترکیب کریں تو انشاءاللہ رحمان اس سے ترکیب بن جائے گی خاموش حیزادہ رسالہ اس میں پڑھا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے تعلق سے جو ارشادات فرمائیں کہ بچوں کو سمجھائیں مثلاً من صومتہ نجا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی ارشاد فرمایا خاموشی پر رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے تو اس طرح کی ارشادات بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ بچے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے محتاط ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی و صحبیہ و بارکہ وسلم اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اپنی بچیوں کو سور نور کی تعلیم دیں سور نور کی تعلیم دینے کا ہمیں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو سور نور کی تعلیم دو مردوں کو سور مائدہ کی وہ سور نور یہ اٹھارویں پارے کی سورت ہے اور مدینہ پاک میں نازل ہوئی اللہ اکبر اس سورت میں کیا ہے اس سور نور کے اندر ابتدان بدکاری کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شریع سزاؤں کا بیان ہے پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تعمل لگانے اور چار گہوں سے ثابت نہ کر سکے اس کی شریع سزا کیا ہے سور نور میں اس کا بیان ہے لعان کے احکام سور نور میں بیان کیے گئے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ استیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر منافقین کی طرف سے جو تعمل لگائی گئی اس کا واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے جو مرد اور عورت تعمل لگانے میں شامل تھے انہیں اسی کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اور چند مسلمانوں پر عطاب کیا گیا سور نور میں یہ بھی موجود ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی شان و عظمت جو کہ عائشہ استیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے والد محترم میں ان کی شان بیان کی گئی اجتماعی زندگیاں گزاری کیسے جائیں جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس کی ترقیب کیا ہونی چاہیے رہنے کی سور نور میں اس کی تعلیم دی گئی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں نگاہوں کو جھکا کر رکھیں شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں جو لوگ شادی شدہ نہیں شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کی شادی کر دی جائے اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عزت کی پاک دامنی کی حفاظت کریں اس کا بیان سور نور میں ہے کفار کے اعمال کی مثال سور نور میں بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود مبارک اور وحدانیت پر دن رات کے پلٹنے سے استدلال کیا گیا بارش نازل ہوتی ہے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پوری کائنات کے رب کی بارگاہ میں جھکنے پر استدلال کیا گیا پرندوں کی پرواز عجیب و غریب قسم کے جانور کیڑے مکوڑے اللہ نے پیدا کیے اس سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا سور نور میں منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں نیک عامال کرنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اس کا وعدہ فرمایا گیا اور اس کا بیان ہے تین اوقات میں غلام اور بچے گھروں میں داخل ہوں اس کے احکام بیان کیے گئے معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم کی تخفیف ہے یہ بیان کیا گیا بارگاہ رسالت کے آداب بھی سور نور میں بیان کیے گئے قریبی رشتے داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کے حکم بھی سور نور میں بیان کیا گیا تو اپنی بچیوں کو سور نور الحمدللہ فیضان سور نور مکتبت المدینہ نے کتاب شائع کی ہے اس سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اور اب میں آپ کو نمبر ون سپر فوڈ کا تعریف بھی کراتا ہوں اس کے فوائد بھی بتاتا ہوں اللہ کی نعمت ہے ہم بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں قرآن پاک میں اس پھل کا ذکر ہے اس فروٹ کا ذکر ہے اس کا نام ہے انار یہ سپر فوڈ ہے اور اس کی جو غزائی ترکیب ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ فائبر ویٹیمنز مادنیات غزائیات سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے استعمال سے سہت اچھی رہتی ہے عمر لمبی ہوتی ہے بیماریوں سے تحفظ ہوتا ہے اس وجہ سے اسے ماہرین نے انار کو سپر فوڈ قرار دیا ہے تو بچوں کو انار کھلائیں چوکلیٹ اور یہ برگر اور پیزا اور پراتھا اور بازاری آئٹم یہ نقصان دیں بچوں کو انار کھلائیں پھل کھلائیں ایک تجزیہ یہ کیا گیا کہ قلبی سہت کی حفاظت کے لحاظ سے انار سپر فوڈ ہے تمام پھلوں کے مقابلے میں اس میں سہت کے فوائد زیادہ ہیں اور انار پر کوئی ایک سو چورانوے مختلف آرٹیکلز لکھے گئے اس کے فوائد کے تعلق سے اللہ اکبر تو قدرت کی طرف سے انار میں شفایابی کا راز چھپا ہوا رمان کہتے ہیں اس کو سورہ رحمان میں اس کا ذکر موجود ہے تو بہرحل یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے دل کو طاقت دیتا ہے خون کو صاف کرتا ہے خون کی کمی جن کو ہوتی ہے انار ان کے لئے بہت مفید ہے شگر کے مریضوں کے لئے انار بہت مفید ہے اور شگر کے مریض میدے جگر سینے کے مراز میں مبتلا کے لئے انار بہت مفید ہے جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لئے بہت مفید ہے میدے کو طاقت دیتا ہے غزہ کو حضم کرتا ہے خون کی کمی دور کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے تو نہار مو اگر ایک انار کا جو شاندہ پیئے تو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے ہمیں نیک بنائے ہمارے بچوں کو نیک بنائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم رہ شاد سب قبیلہ اونے خلد میں بسانا مدنی مدینے والے اونے خلد میں بچوں کو نیک بنائے